نمازکار نیوز اسٹیٹ پر آپ سبی کا بہت سواگت ہے جہاں جل سنکٹ اور آپ کا شہر دراصل گرمی کے سیزن نے ابھی آہٹ بھری ہی ہے کہ دیش کے کئی شہروں میں پانی کی قلت ابھی سے ہونی شروع ہو گئی ہے لوگ پانی کی کمی سے جھوٹتے دکھائی دینے لگے ہیں سوچیں جب گرمی اپنے شباب پر ہوگی تب حالات کیا ہوں گے چاروں طرف پانی کے لیے ہہاکار مجھ جائے گا اور یہ حالات آپ کے شہر کے بھی ہو سکتے ہیں اس لیے جل سنکٹ کو لے کر کے ابھی ساوڑھان ہو جائیے اور یہ ریپورٹ دیکھئے پھر آپ کے شہر کی بات کریں گے جل سنکٹ سے ساوڑھان بینگلورو سے لے کر بھوپال رائپورٹر تراہی مام گرمی کے دستک سے ہی پانی کی قلت مارچ میں ہی گیرا جلاشیوں کا جلستر کہیں آپ کے شہر میں تو نہیں ہے اس کا اثر جی ہاں ابھی تو صرف گرمی کی آہٹ بھر ہی ہے کہ دیش کے کئی شہروں میں پینے کے پانی کے سمسیاں کھڑی ہو گئی ہے پانی کے لیے لمبی لمبی کتارے لگ رہی ہیں کیونکہ گھروں کے نلوں سے پانی گائب ہے بورویل بند ہو گئے ہیں نلکوپوں سے پانی نہیں آ رہا ہے تالاب سوٹ رہے ہیں نتیجہ لوگ بھوند بھوند پانی کے لیے ترسنے لگے ہیں یہ حالات آپ کے شہر میں بھی ہو سکتے ہیں یا پھر ابھی سے ہی آپ پانی کا سنکٹ جھیل رہے ہوں گے مارچ کے مہینے میں ہی پانی کی یہ قلت یعنی آپ کے شہر کا بھوجہ لستر گر گیا ہے زمین کو ریچارج ہونے کا موقع مل نہیں پا رہا ہے یا یوں کہیں کہ ہم اس کے لیے پریاس ہی نہیں کر رہے ہیں دراصل آئیٹی سٹی بینگلورو میں جل سنکٹ کی جو تصویریں ہم نے پچھلے دنوں دیکھی ہیں وہ ایک اشارہ ہے کہ ہم جل سنکٹ کو لے کر چیت جائیں شہر کی زمین کو ریچارج کریں بھوجہ لستر کو بڑھائیں اور اس کے لیے شہر کے تالابوں جلاشیوں کو زندہ رکھنا ضروری ہے نہیں تو آپ کے شہر کا بھی حال بینگلورو کی طرح ہوگا کیونکہ بینگلورو کے حالات دیکھ کر یہ سیکھ لینے والی بات ہے اگر تالاب ختم نہیں ہوئے رہتے تو شہر کے لوگ یوں پیاسے تڑپ نہیں رہے ہوتے تیم نیوز اسٹیٹ ازر بینگلورو کی طرح بھوپال شہر بھی جل سنکٹ کے مہانے پر آ کھڑا ہوا ہے دراصل سنٹرل وارٹر گراؤنڈ بورڈ کی ایک ریپورٹ سامنے آئی جس میں یہ کہا گیا کہ بھوپال کا گراؤنڈ وارٹر لیبل سیمی کرٹیکل لیبل پر ہے اور یہ کبھی بھی کرٹیکل یعنی کہ خطرناک اس طرح پر بھی پہنچ سکتا ہے مدی پردیش کی راج دھانی بھوپال کبھی جھیلوں کی نگری کہی جاتی تھی شہر کے جھیلوں تالابوں میں لبالب پانی بھرا ہوتا تھا جس وجہ سے یہاں کبھی بھوڑا لستر کم نہیں ہوتا تھا شہر کے لوگوں کی پیاس بوجھتی رہتی تھی لیکن اب حالات ایسے بن رہے ہیں کہ بھوپال شہر جل سنکٹ کے موہانے پر کھڑا ہے شہر کا بھوڑا لستر لگتار نیچے گر رہا ہے اس کا کھلا سا ہوا ہے سینٹرل وارٹر گراؤنڈ بورڈ کی ریپورٹ پر بھوڑا لستر اور پانی کی اپلابتہ کو لے کر ادھیان کرنے والی سنسٹھا سینٹرل وارٹر گراؤنڈ بورڈ کی ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے بھوپال کے تینوں چھتر آربن فندہ اور بیرسیا میں اس وقت گراؤنڈ وارٹر کی استثیت سیمی کرٹیکل لیول پر ہے بیرسیا میں 75.43 فیز دی آربن میں 75.14 فیز دی اور فندہ میں 83.45 فیز دی گراؤنڈ وارٹر ایکسٹریکشن کا استر ہے کل ملا کر بھوپال میں گراؤنڈ وارٹر ایکسٹریکشن کا استر 78.43 فیز دی ہے بھوڑن استر کو لے کر بھوپال شہر کی یہ استثیتی چنتہ جنک ہے اگر گراؤنڈ وارٹر ایکسٹریکشن کا استر 90 فیز دی تک چلا جاتا ہے تو شہر کے لوگوں کو جنس سنکٹ کا سامنا کرنا پڑے گا کتنا کیول بھوپال بلکہ دیش کے لگ بک سارے طلابوں کی استثیتی ایسی ہے کہ دیرے دیرے طلاب سکڑتے جا رہے ہیں اور اس کے لیے جو گراؤنڈ وارٹر ہے اس میں ڈپلیسن لگاتار ہو رہا ہے یہاں تک استثیتی ہو گئی ہے کہ کئی کئی جگہ پندرہ سو سے زیادہ فٹ نیچے جو ہے وہ پانی چلا گیا ہے بھوڑن کا استثر چلا گیا ہے وہ اپنے آپ میں بہت دیکھ خطرناک استثیتی ہے پانی کا استثیتی لگاتار اور اوہر ایکسپلائیٹیسن ہو رہا ہے پرنام یہ ہے کہ بھوڑن کا استثر لگاتار نیچے جاتے آ رہا ہے ڈرزر بھوپال میں تلابوں کی استثیتی چنتا جنک ہے شہر کے زیردر تلاب اتکرمڑ کے شکار ہے تلابوں کے آس پاس اتکرمڑ کر بھوڑن نرمار کیے گئے ہیں جس سے تلابوں کا دائرہ سکڑتا جا رہا ہے بھوپال کا گراؤنڈ وارٹر دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہا ہے جس کی بڑی وجہ مانا جا رہا ہے تلابوں کا ختم ہونا یا ان کا سکڑتے ہوئے جانا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بھوپال کی شاہ پورا جھیل جو کی کافی زیادہ وارٹر یہاں پر جو ہے رہتا ہے پر اب یہاں پر بھی جو ہے بڑی سنکھیا میں رہواسی چھیتر بنا دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے تلاب کا جو آکار ہے وہ سکڑتا ہوا جا رہا ہے شک یہ مانتے ہیں کہ اگر سمیں رہتے قدم نہیں اٹھائے گئے تو وہاں دن دور نہیں جب بھوپال کے حالات بھی بینگلورو جیسے نظر آئیں گے جانکار بتاتے ہیں کہ تلابوں کے آس پاس اتکرمن کر لینے سے تلابوں باہر سے پانی آنا بند ہو جاتا ہے اور جو پانی آتا بھی تھا وہ گھروں سے نکلنے والے گندے اور ملموتر والے ہوتے ہیں جو تلاب کے پانی کو دوسریت کر دیتے ہیں اور وہ کام کی نہیں ہوتے چھوڑے تلاب کا یا آنے دوسرے جو تلاب ہیں سب میں سب جگہ اتکرمن کے سکار ہیں یہ جب چاروں طرف سے کوئی بھی تلاب اتکرمن کا سکار ہوگا تلاب میں ہی نرمان ہونے لگیں گے تو تلابوں کی جل سنگرہن شمتہ بہت کم ہو جائے گی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ وہ پانی جو رہتا ہے وہ کسی کام کا نہیں بچتا ایک طرف تو جل سنگرہن شمتہ کم ہو رہی ہے اتکرمن کے مارے دوسرا جو پانی ہے اس میں ملموتر بھرا ہے وہ پانی کسی کام کا نہیں ہے اب جو بھوجل کا اس طرح ہے وہ تب روکا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے اس کا ایک مات رہ لے کہ جو بھوجل کا ہم سوشن کرتے ہیں ری چارجنگ کے دوارہ وہ پانی پہنچا دیں بہت یہ انفارجنیٹ بات ہے کہ نیم تو ہیں کہ اگر آپ اپنا فلوٹ بنا رہے ہیں یا مکان بنا رہے ہیں تو وہاں پر آپ رین وارٹ ہارویسٹنگ پہ اوستہ کریں گے لیکن نگر نگم کے بھرست عدیقاریوں کی گڑھ بڑی کی قارن لوگ ان کو گھوز دی دیتے ہیں اور اپنے رین وارٹ ہارویسٹنگ نہیں لگا رہے ہیں یہی قارن ہے کہ بھوپال میں بہت کمجور ستی کے قارن لگاتا بھوجل کے اس طرح میں گرابٹ آ رہی ہے اور وہ دھرے دھرے جو ہے بھوجل بلکل رساتل کی طرف جا رہا ہے پانی جو ہے ورسہ کا پانی ہے وہ ہر حالت میں نیچے جمین میں جانا چاہیے تب ہی اس ستی کو سمالا جا سکتا ہے بھوپال شہر کے شاہپورا اور بڑا تالاب کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے یہ بھی آتی کرمڑ کی مار چھیل رہے ہیں ان تالابوں کے آس پاس دھروں کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور تالاب سکڑتے جا رہے ہیں امارتوں کی نرمار میں پیڑوں کی کٹائے بھی اس سمسیا کی ایک بڑی وجہ ہے گوپال میں ایک اور بڑی آپدہ آ گئی ہے کہ یہاں لگاتار جو برکش ہیں ان کی کٹائی ہو رہی ہے اسپیسیلی وہ پیڑ جن کی آئیو پچاس سال سے اوپر ہے جسے ہم لوگ سائنس کی بھاس ہم ہیریٹیسٹری کہتے ہیں یہ دی وہ جو پیڑ ہے ان کی کٹائی نہیں روکیں گے تو جو ورسہ کا پانی ہے وہ نیچے بھو جل میں پہنچانے میں ان کا جو امولی یوگدان ہے وہ ونچت رہ جائے گا سرکار کے دورہ یہ دی نہیں چیتا گیا تو آنے والے سمیں مستتی بینگلور کے سمانے بینگلور سے اور بھائیابا بھی ہو سکتی بھوپال میں تلابوں کے پرتی ذمہ دار ادھیکاریوں کی لاپروہی اور لوگوں کی اسمویدن شیلتہ بھاویشے میں جل سنکٹ کو اور گہرا کر دے لوگ پانی کے لیے ترسنے لگیں گے رازانی بھوپال نے بڑا تلاب کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے علاوہ پہلے قریب 21 تلاب تھے جو اب گھٹ کر صرف چودہ ہو گئے ہیں جن کے رکھ رکھاؤ پر بھی اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا جا رہا ہے بھوپال کے بڑے تلاب کے علاوہ کئی ایسے اور بھی تلاب ہے جن میں اب بھی سمیں رہتے اگر قدم اٹھائے جائیں گے تو جو ایک بڑی سمسیہ ہے اس کا حل جو ہے پہلے ہی ہو جائے گا حالانکہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بینگلوروں میں جو سنکٹ پیدا ہوا ہے اس سے جو ہے اس کا سنکٹ لیتے ہوئے اس سے ایک سیکھ لیتے ہوئے بھوپال میں نگر نگم اور جلا پرشاشن کی طرف سے کیا گدم اٹھائے جاتے ہیں ویڈیو جانلیس پردیب کے ساتھ نیلم گروین یو جسٹیٹ بھوپال ادھر اپنی اتحاسک وراثت کو سنجو کر رکھنے والے گوالیر شہر کی بات کر لیں تو یہاں پر پانی کے سنچے کرنے میں دلچسپی نہیں دکھائی دیتی نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ شہر کا جو جلستر ہے وہ لگتار گرتا جا رہا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ شہر کی باوریوں پر سوک جانا ہے باوری لگتار سوک رہی ہیں یہ وہی باوریاں ہیں جو کہ کبھی گوالیر شہر کی پیاس بجھایا کرتی تھی لیکن اب تو ان کے استطف پر بھی خطرہ من رہا رہا ہے گوالیر کے اتحاسی درگ سے سمردھ نظر آتا یہ شہر اپنے اتحاس کو سہیچنے میں الگ پہچان رکھتا ہے سمردھی کے باوجود آج یہ شہر جل سنکر سے چوچ رہا ہے ایک وقت ایسا تھا جب اس شہر میں پانی کی قیسط روت تھے باوریاں پانی سے لابالا پھری ہوتی تھی لیکن آج گوالیر شہر کی باوریاں سوک گئی ہیں اور اپنا اسطط وہ ہوتی جا رہی ہیں پانی کے معاملے میں گوالیر کبھی سمپن شہر ہوا کرتا تھا کیونکہ ریاست کارین باوریاں یہاں پر بھرپور جل سے جلمگن ہوا کرتی تھی میں اس سمیں گوالیر کے شاردہ ویہار باوری میں ہوں خاص بات تو یہ ہے کہ اس انچل میں جب اس باوری میں پانی ہوا کرتا تھا تو علاقے میں کوئی پانی کی کمی نہیں تھی اور صرف یہی نہیں بلکہ ہم یوں کہیں کہ ایسی تمام بابڑیاں گوالیر میں بنی ہوئی ہیں جو یہاں کے جل سروت ہوا کرتے تھے جل کی بڑی ماترہ یہاں پر ہوا کرتی تھی جیسے جیسے بابڑیاں سوکتی چلے گئیں گوالیر میں پانی کی کمی ہوتی گئی آج حالات یہ ہے کہ میں ایک تصویر آپ کو دکھا دوں بابڑی کے کوئے پر چڑھ کر اور ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو کوئا ہے اس کے دو فائدہ ہوا کرتے تھے کہ جب اوپر سے واتر لیول تھوڑا ڈاؤن ہوتا تھا تو نیچے چلے جاتے تھے اور نیچے جب تھوڑا سا اور پانی ڈاؤن ہوتا تھا تو لوگ رسٹیوں سے پانی کھیچ لیا کرتے تھے اب کیول اور کیول سوکی باوری دکھائی دے رہی ہے یہاں پر پانی تو دکھتا ہی نہیں ہے گوالیہ نے شروع سے ہی تالابوں کی تعداد ادھک نہیں رہی یہاں باوریہ ہی جل کا ستروت ہوا کرتے تھیں اب جب شہر کی باوریہ سوکی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ شہر کا پھو جلسکر بھی گرتہ چلا جائے گا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو آپ جل سنکٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پانی آتا ہی نہیں ایک مہینے میں ابھی آؤ دو دن پانی کی بہت گمبیر سمشیہ آئے پینے کا پانی جو نل کے دورہ آتا ہے وہ دو دو تین دن کے واگ آتا ہے اور ریگلور کبھی آتا نہیں ہے ہم لوگ یہاں بہت پریشان ہیں پانی کے لیے نیمت پانی نہیں آتا ہے گوالیہر شہر میں باوریوں کی کمی نہیں ہے شہر باوریوں سے بھرے پڑے ہیں لیکن کچھ ایک ہی باوری ہے جس میں پانی دیکھ جائے زیادہ تر باوری دیکھ رہے کیا بھاؤ میں اپنا ستیتوں خوتی جا رہی ہیں محل گاؤں کی کرولی ماتا مندر کی باوری کے تل کو پکا کر دیا گیا جیتکپوری کی باوری دیکھ بھال کے بھاؤ میں جھاڑیوں سے پٹی پڑی ہے ہنمان باندھ کے پاس کی باوری آج پولا گھر بن چکی ہے آج ان باوریوں میں پانی نہیں ہونے کی وجہ سے وارٹر ہار ویسٹنگ نہیں ہو پا رہی ہے جس وجہ سے گرمی کی شروعاتی دور میں ہی پانی کی پریشانی شروع ہو گئی ہے نگم پھرشاسن پر کہنا ہے کس حالات سے نپٹھنے کے لیے آلٹرنیٹ ڈی بھر گھروں میں پانی کی سپلائی کی جا رہی ہے کہ پانی ہم لوگ یہ بیوستہ کیے ہیں کہ ایک دن ایک چھوڑ کے پانی کی سپلائی کی جا رہی ہے اس میں ہم لوگ تگرہ کا سٹورج بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پانی لفٹ کرنا پڑے گا ہم نے ان کے لیے بھی ایک پروڈیٹ بنوالی ہے وہ ڈیڈ سٹورج لفٹ کریں گے ساری ڈیم سے پورا پریا سی رہے گا گرمی دنوں میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی سب کو ملے گا اور اس کے لیے ہم نے وہ الگ الگ وال کھولنے کی برستہ الگ ٹنکی بھرنے کی برستہ سب نوٹیفائی کریں پھلحال دگرہ باندھ کا پانی شہر کی آبادی کو پانی بلا رہا ہے لیکن اس سے شہر کی گراؤنڈ وارٹر لیبل کی سمسیہ ٹھیک نہیں ہوگی اگر گوالیر کی زمین سے پانی نکالنا ہے تو یہاں کے باوریوں کا سنرکشن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں تالابوں کی بھاری کمی ہے دیکھئے گوالیر میں تالابوں کی سنکیہ زیادہ نہیں ہے باوری ایک بڑا سروت ہوا کرتی تھی جو آس پاس کا وارٹر لیبل بڑھاتی تھی کہیں نہ کہیں لوگ اگر پریاس کریں تو اب یہ پریاس سارتھک ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے محنت کرنے کی جرورت ہے لوگوں کو جاگرک ہونے کی جرورت ہے زنو شرما نیو جسٹیٹ گوالیر تو بھوپال اور گوالیر کی سٹیتی آپ نے دیکھ لی لیکن سوچتہ کو لے کر کہ مثال قائم کرنے والا جو اندور شہر ہے وہ بھی جل سنکٹ کے مہانے پر کھڑا ہے اور جانکاروں نے یہ اندیشہ جتایا ہے کہ اگر وقت رہتے یہاں پر بھی گراؤنڈ وارٹر ہارویسٹنگ کو لے کر گمبیرتہ نہیں دکھائی گئی تو شہر باسیوں کی پیاس بجھانا آنے والے وقت میں مشکل ہو جائے گا حالانکہ پریشاسد نے یہاں پر ایک بائی لوج لاغو کیا ہے جس سے حالات کو سنبھالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے مدر پردیش کو آئی نہیں بلکہ دیش کا سب سے سوچھ شہر اندور جل سنکٹ کی سمسیہ سے آچھوٹا نہیں ہے سال در سال اندور شہر کا بوجل ستر گرتا جا رہا ہے جل سنسادن بیواغ کے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ اندور شہر کی ستیتی خراب ہونے لگی ہے اندور کو ببکش میں بھاری جل سنکٹ کا سامنا کرنا پڑے گا اندور کی ستیتی یہ ہے کہ اندور دوہیت شہر میں آ گیا ہے نا اندور کی ستیتی دیرے دیر اتنے خراب ہونے والی ابھی تو خراب ہوئی گئی ابھی پیچھلے ایک مہینے میں اندور کا پانی سو فٹ سے زیادہ نیچے جا چکا ہے مانا کہ جس کا گھر پر تین سو فٹ پانی تھا وہ چار سو پہ پوجھ گیا ہے اور چونکہ یہ پراکرتک سنترلن کی ستیتیاں ہیں آنے والے ٹائم میں گرمی تک ستیتی بن جائے گی اندور کے لوگ جن بھاگے داری اس کوئی آندرلن نہ چلا سکے بھوش میں ستیتی ہو جائے کہ اندور میں کی ستیتی بینگلور کے بعد اگلا شہر اندور رہے گا اندور شہر کی بیاس بوجھانے کا ذمہ نگر نگم کے پاس ہے نگم کے ادھکاریوں کا کہنائے کے فیلال اندور میں پانی کی کلت نہیں ہے اور جس علاقے میں پانی کی گمی ہے وہاں ٹینکروں بھی ہمارے چل رہے ہیں جنے بھی ہیں سبھی اپنی شمتہ سے چل رہے ہیں پھر بھی آنے والے دنوں میں دیکھتے ہوئے جہاں پر بھی ایسی شکایت آئی گیا ہم نے وہاں پر ٹینکروں کی ویستہ کری ہے پچھلے دنوں ہم نے نرمدہ نیٹورک بڑھانے پر بھی کافی کام کرا کافی نئی لائنیں ڈالی ہے اور جو ہمارا جلوس سے پومپنگ اسٹیشن ہم نے وہاں پر جو اس کی شمتہ بڑھا سکتے ہیں کچھ پومپ بند تھے ان کو بھی ہم نے کرا ڈائریکٹ سپلائی کی کچھ لائنوں کو بھی ہم چینج کر کر پانی جیادہ سے جیادہ ٹینکیوں کو ہم بھر سکتے ہیں اس کے پرائیاس لگا تار کر رہے ہیں اندور نگر نگم کے ادھگاری یہ مانتی ہیں کہ جل سنکٹ ایک بڑی سمجھا ہے وہ اسے صرف اندور کی سمجھا نہیں مانتی بلکہ پورے وشو کی سمجھے بتا رہے ہیں ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اندور میں تالاک پانی سے پورے بھرے ہوئے ہیں بھوزل اس طرح کی جو آپ بات کر رہے ہو یہ صرف اندور کی نہیں یہ پورے ورلڈ کی پرابلم ہو یہ بھوگولک امارے گلوگول وارمیگ کے قرآن سب جگہوں کی بھوگولک پریسیتیاں چینج ہوئی یہ بارش کا شیڈل چینج ہوئے گرمی کا ٹھنکہ سب کا شیڈل چینج ہوئے بھومی کا جل کی حصصیتیوں چینج ہوئے تو تالاک اپنی شمتہ سے بھرپور بھرے ہوئے ہیں کہیں پر بھی اچھی شکایت نہیں آئیے کہیں تالاک ابھی سکھا ہے سب میں پریافت پانی ہیں ادھر بابشتی میں پانے کی سمجھتا سے نبٹنے کے لیے اندور اور شہر میں ایک بائیلوش لاغو کیا گیا ہے جس کے تیار پانسو سکر فیٹ کے ہر گھر کو رین وارٹر ہارویسٹنگ کرنا نباری کر دیا گیا ہے اندور میں ایک بائیلوش لاغو ہو گیا ہے اندور شاید ہندوستان کا پہلا شہر ہے جس نے اپنا بائیلوش نکال لیں کہ پاندرہ سکر فیٹ کے جن کے مکان ہیں ان کو انیواری روپ سے یہ کرنا ہی ہے ریچارج رین وارٹر ہارویسٹنگ انیواری ہے اگر انہوں نے رین وارٹر سسٹم اگر نہیں لگایا تو اس پہ پانسو سے پاندرہ روپے تک جرمانے کا پراؤدان تھا پھر کنی کاراؤن سے پچھلے سال نہیں اپایا اس سال پورا پرشاسن چیتا ہے سب لوگوں نے ملکہ تائے کیا کہ کسی بھی قیمت پہ ہمیں آگامے تین مہاں میں اندور کو اس آنے والے سوکے سے نپٹنے کے لیے اس بارش پہ پوری ترگیز تیار ہو کر اندور کے 29 ریچارڈ جون ہے جہاں سے پاندر ریچارڈ ہوتا اس کو بھی ہم لوگ لے رہے ہیں 29 ریچارڈ جون کو بھی لے رہے ہیں اور اس کو ہنڈیڈ پرشنٹ کام کریں گے اندور شہر نے جس طرح سے اپنی سوچتا اور سندرتا کھولے کر پوری دنیا میں پہچان بنائی ہے اسی طرح سے اندور باسنوں کو بابشن میں جل سنکھن کی نیز اشٹی گرمی نے ابھی صرف دستک ہی دی ہے کہ 36 کڑکی کئی علاقوں میں پانی کی کلت شروع ہو گئی نلکو کیوبیل سوک گئے ہیں نلوں میں وقت پر پانی نہیں آ پا رہا تالابوں میں پانی کم ہوتے جا رہا ہے رازہانی رائپور کے لوگ ابھی سے پانی کی سمسیہ سے دو چار ہونے لگے ہیں دیکھیں ہر بار جب گر میں آتی ہے تو جل کی سمسیہ شہر میں پڑتی ہے شہر کے ساتھ آس پاس گرامل چھتروں میں بھی جل کی سمسیہ نیرمیت ہوتی ہے وہی حال اس ورس بھی ہے تالابیں سوکھنے لگی ہیں اور جو نالے تھے وہ بھی سوکھ رہے ہیں اور اس کے چلتے ایک بات آ رہا ہے کہ پراتی ورس جو جمین کا جل اس طرح ہے وہ بھی نیچے گر رہا ہے رائپور شہر کے کئی بڑے رہائشی علاقوں میں گراؤن وارٹر لیول کافی نیچے چلا گیا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ ان علاقوں میں جس ٹیوب بیل سے پہلے پانچ سے چھ سو فٹ پر پانی آ جاتا تھا وہاں پانی کے لیے نو سو سے ہزار فٹ ٹیوب بیل لگوانی پڑتی ہے موبا علاقے میں ہم ہے اور موبا علاقے میں ایک ٹیوب بیل ہے حالکہ یہ چالو ہے اس میں پانی ہے اس کی گہرائی ہجار فٹ کے آس پاس ہے اور اس کی جو خدا ہی ہوئی تھی وہ قریب نو سو فٹ کے آس پاس ہے مطلب جلستر کا انداجہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کتنے نیچے یہ جلستر پہنچ گیا ہے کہ جہاں پہلے کبھی ساڑھے پانی سو سے چھ سو فٹ اس کے بعد یہاں پر یہ سمسیا گہراتی جا رہی ہے کہ قریب ایک گھنٹے یہ ٹیوب بیل چلتا ہے اور اس کے بعد اس ٹیوب بیل سے پانی کم آنا شروع ہو جاتا ہے یہاں کچھ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کتنا دیر چلتا ہے آپ کا یہ ٹیوب بیل ٹیوب بیل چلتا ہے چھ سات گھنٹا چلتا ہے اس کے بعد میں گھنٹا بھر کے بعد میں پانی جیرو پائنٹ ہو جاتا ہے ادھر رائپور نگر نگم کا دعویٰ ہے کہ گرمی سے پہلے ہی پانی کی قلت سے نپٹنے کے لئے پوری تیاری کر لی گئی ہے ساتھی شہر واسیوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ پانی کو برباد نہ کریں ٹیوب بیل نگر نگم کے دور پورن تیاری ہو چکی ہے ہم نے ٹینکروں کے ٹینڈر کر دیئے ہمارے ٹینکروں کا ریڈ بھی آ گیا ہے اوپن بھی ہو گیا ہے ان کو ورک آٹر بھی جاری کر دیا گیا ہے اور جہاں جہاں ہم کو پانی کی اپورتی کرنے پڑے گی جہاں سمجھ سے آئے گی ہم جرور وہاں پر تتکال وہاں پر پانی کی بیوستہ کریں گے لوگوں کو اسو بدھا نہیں ہونے دیں گے یہ کرتب ہمارا ہے اور اس کرتب کو ہم پورا کریں گے اور ساتھ میں میں آپ کے مادیم سے راہپور شہر کی جنتہوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ گرمی کا سمجھ آ گیا ہے اپنے پانی کو بچانے کی کوشش کریں درست شہروں میں پانی کی سمجھ سے بے حد ہی چنتہ کا وشہ ہے جانکار اس سے بھوچ علیستر کو لے کر لوگوں میں جاگرکتا کی کمی بتاتے ہیں اور اس کے لیے نگر نگم کو ذمہ دھراتے ہیں دیکھیں یہ بہت گہن وشہ ہے اور بہت چنتہ کا وشہ ہے اور جس پر سب سے زیادہ جاگرکتا ہونی چاہیے اور ہمارے جو نگرک بھی ہے اس کے پرتی جاگرک نہیں ہے اور ساسل پرساسل بھی جاگرک نہیں ہے ہمارے یہاں پہ نگم شہتر میں جو مقان بنتے ہیں تو نئے مقان بنتے ہیں تو اس میں نقصہ جو پاس ہوتا تو اس میں water harvesting ان کے لیے عوصر ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ لوگ کچھ راسی بھی لے کے جمع کر لیتے ہیں تاکہ آپ water harvesting کی جو بیوستہ کریں تو وہ راسی آپ کو واپس ہو جائیے مگر نگم اس کے لیے بلکولی دھیان نہیں دیتا ہے اور کارن یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بن جاتی ہے مگر اس میں water harvesting کا لوگ کوئی انتجام کرتے نہیں ہیں اور نگم کی لاپروہی کے کارن جو ایک دباؤ جو بننا چاہیے بھون نیرماتا پر وہ بنتا نہیں ہے رائپور جیسے شہروں میں ground water level کے نیچے جانے کے کئی کارن ہیں جانکار بتاتے ہیں کہ ground water level کو ریچارج ہونے کا موقع ہی نہیں مل پا رہا سیمنٹی کرن اور پیڑوں کی کٹائی سے زمین تک پانی نیچے نہیں پہنچ پا رہا water level اس کی وجہ سے رگتار نیچے آ رہا ہے ہماری یہ شہروں میں آپ دیکھ لیجئے آج کل ڈرین ٹو ڈرین روڈ بن رہی ہے یا کہیں پہ روڈ بیچ میں ڈاون کی ہے تو آجو باجو اس کو سیمنٹ سے پورا پاٹ دیا جا رہا ہے تو اس کے کارنٹ جو جمین میں جو پانی جاتا تھا وہ پانی بھی جانا بلکل بند ہو گیا سہری چھتروں میں جیسے مگان یا ویکاس کے جو کام ہو رہے ہیں تو اس کی جد میں جتنے بھی پیڑ آتے ہیں ان کو سب کو کٹ دیا جا رہا ہے اور اس پر کوئی بھی گمپیٹ نہیں ہے پیچاس پیسا سال سو سو سال پورا نہیں ہمارے یہاں کے جو پیڑ ہیں کٹتے جا رہے ہیں اور جو نئے پودھار اوپن کے لیے جن کے جواب داری ہے یا جن کو دھیان دینا چاہیے وہ لوگ اس پر دھیان دے نہیں پا رہے ہیں تو ان سب کارنٹ کے کارنٹ سے بھوی جلی سر کم ہو رہا ہے کسی بھی علاقے میں گراؤنڈ وارٹر لیول کو بڑھانے میں وہاں کے تالابوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے رائیپور میں تالاب تو ہیں لیکن ان تالابوں کے حالات ٹھیک نہیں جو شہر کی گرتے جلستر کو صدھار سکے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ چھتیس گل کی راد دھانی رائیپور کے یہ موہا سڈو علاقے کا ایک تالاب ہے جو کیپسٹی سے آدھا بچا ہوا ہے یہاں پر پانی جو ہے وہ ایک دم آدھا ہو گیا ہے اور ابھی گرمی ٹھیک سے شروع نہیں ہوئی ہے مارچ کے مہینے میں یہ حالات ہیں ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ مارچ کے بعد جو گرمی شروع ہوگی اس کے بعد تالابوں کے اسٹھتی ایسے ہی بگڑتی ہوئی دکھائی دے گی پانی سکتا ہوا دکھائی دے گا رازدھانی رائیپور کے الگ الگ علاقوں کی بات کریں تو اتر رائیپور اور دکھن رائیپور کو گار چھوڑ دیا جائے تو باقی سبھی علاقوں میں پانی کی سمسیہ ہوتی ہے رائیپور کے سڈو دلدل سیونی یہ وہ علاقے ہیں جو گرمیوں میں پانی کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ نگر نگم کو یہاں پر ٹینکر سے جلس اپلائی کرنی پڑتی ہے تو یہ ہے جلس سنکٹ اور پھر آپ کا شہر کا حال اسی لیے آپ بھی سڈگ رہیے پانی کی بیسٹیج بد کیجئے ایک بہت چھوڑا سا بریک بنے رہی ہے نیوز اسٹیٹ کے ساتھ